بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین پروگرام کریں گے آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر اور آپ کو بتائیں گے کہ شوکت مروت تھے جو لوگ پیسے مانگتے ہیں ان کا کیا حشر کیا جاتا ہے ہمیں ایک ویڈیو موصول ہوئی اس ویڈیو کے جو شخص تھا لہور کا وہ رہائشی ہے اور جس طرح کی اس نے گفتگو کی اس نے شوکت مروت کو جس طرح یاد کیا داد دینا چاہیے کہ کوئی تو ایسا شخص اٹھا ہے جو اپنے حق حلال کے پیسوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ہمارا پہلے دن سے یہی دعویٰ تھا کہ شوکت مروت فراڈ کرے گا کیونکہ شوکت مروت فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہے اور وہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستانی لاہ کیا ہوتے ہیں لیکن اس کے بہوجود اس نے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے جو منصوبہ بنایا منصوبہ وہ بے نکاب ہوا سیکیور ڈکسین کی مشن آف پاکستان نے پریس ریلیز جاری کی ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل منی لانڈنگ کی انکوائری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیب بھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ شوکت مروت جو اتنا بڑا منافع دیتا تھا اس کی منی آف جنریشن کیا ہے کیونکہ ہم تو آج بھی اس بات پر سٹینڈ کرتے ہیں کہ شوکت مروت منی روٹیشن کرتا ہے پروگرام میں آگے چلکے کچھ ویڈیوز چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو انویسٹر آئی ایس ایم مارڈ سے پیسے واپس مانگتا ہے اس کو دفتر بلا کر اس کا کیا حال کیا جاتا ہے کس طرح اس کو زدکوب کیا جاتا ہے اور پھر وہ شخص انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے ناظرین آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت مروت کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ستائیس فیبلری سے پہلے پہلے وہ تمام انویسٹرز کو رینٹل دیں گے ابھی تک کی جو اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہیں کہ وہ اگر دس ہزار ممبر ہے تو دس ہزار میں سے صرف تین سو سے چار سو افراد کو رینٹل محصول ہوا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنا اصل ایگریمنٹ اور جو چیک دیا گیا ہے وہ واپس کریں تاکہ آپ کو رقم واپس دی جائے اب یہ بھی ایک منصوبہ ہے ایک سوچی سمجھی سادش ہے جو چند ٹکوں کی خاطر پاکستان کے مجبور عوام کو لوٹتے رہے اور پھر ان سے زبردستی وہ چیک اور سٹام پیپر واپس لے رہے ہیں لہور میں ان کا ایک آفیس تھا وہاں پہ ایک ازر اشرف نمی ایک انویسٹرز گیا جس کی دو کروڑ بے ہیوج اماؤنٹ اس نے وہاں پہ انویسمنٹ کی تھی اور چار ماہ سے اس کو ایک ٹگہ نہیں ملا تھا جب وہ وہاں پہ دفتر گیا اور دفتر کے جو گارڈز تھے اور لہور کے جو دفتر میں لوگ تھے انہوں نے اس انویسٹر کا کیا حال کیا پھر اس انویسٹر نے کون سی ویڈیو بنائی اور تمام انویسٹرز کو کہا کہ خدا رہا آپ لوگ ہوش کے ناخن لو آپ لوگ بھی اسی طرح کا قدم اٹھائیں لہور میں ازر اشرف کے ساتھ کیا ہوا ازر اشرف اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ لازلی ہم سے رابطہ کریں ہم اس کے ساتھ لائف پروگرام بھی کریں گے اور آئی ایس ای مارٹ کے انویسٹرز کو بتانا چاہیں گے کہ خدا رہا ابھی بھی وقت ہے آپ ہوش کے ناخن لیں کیونکہ شوکت مروت نے آپ کی رقم واپس نہیں کرنی اگر شوکت مروت پاکستانی عوام کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوتا تو وہ اور نے پروجیکٹ لانے کی بجائے آپ کو آپ کا پیسہ واپس کرتا وہ اب دوبارہ انویسمنٹ اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ جو پرانا انویسٹر ہے اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے ان کا مو بند کروائے جائے لہور میں ازر اشرف کے ساتھ کیا ہوا ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر خود اندازہ کر لیں کہ شوکت مروت سے جو لوگ پیسے واپس مانگتے ہیں ان کو غنڈوں کے آگے پھینکا جاتا ہے شوکت مروت کے جو غنڈے ہیں وہ انویسٹر کے ساتھ کس طرح کا رویہ بناتے ہیں ان کو کس طرح تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر ازر اشرف نے خودکشی کا بھی اعلان کیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ خودکشی کرتا ہے اس کے قتل کا مقدمہ شوکت مروت کے اوپر درج کیا جائے کیونکہ شوکت مروت نے اس کے دو کروڑے دینے ہیں لہور دفتر میں ازر اشرف کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر خود اندازہ لگا لیں کہ کیا آپ کا سرمایہ واپس ملے گا ویڈیو دیکھیں میرا نام ازر اشرف ہے میں آیا سمار دے دفتر کھڑا شوکت مروت دے میں اپنے آجا اپنے آپنے پٹرول سٹ کے اگل آنگا چیف جسر صاحب میرا قتل میرا میں اپنے آپنا زیادتی اس کو جدو کار رہے ہیں کہ میرے کار بہت زیادہ مسئلے خراب ہو گئے ہیں میرا قتل بھی پیار بھائی میرے کارالے شوکت مروت دے پرسا دینا ہے میرے شوکت مروت نے دو کروڑ رویہ کھا دا ہے انہیں چار مینوں دے پیانے دیتا سارا سارا ڈیلی چھوڑ بھوڑ رہے ہیں ہمیں شوکت مروت دے دفتر کھڑا یہاں اے ملو تو تکے مار کے بار کٹنگویں ہم بار جاگے پیامو آگل آلانی جی اے بھیکو جی آیا گاڑ نہیں سامنے میرے گریبان پھڑیا نال دے نہیں پھڑیا تو انہوں میں دو انہوں نہیں بچکنا اے تو سی شاید اپنے ہم نے پارے سمجن دے پھڑیا نال دے دنے میں چلا جانگا اے چوڑو اوڑنڈ ہے انہیں ڈیلی ڈرمیل آرے بہنے ڈیلی کے انہیں آج کالا جکا لے نا دے کونٹ آنج کوئی پیسے نہیں گے میں نو خینام سا پتا ہے انہوں نے دو پورٹل چلنڈ رہنے ایک کروڑ روپیا تیتی بندر باک سینڈت آ رہے ہیں انہوں نے خودو بنا آتا باس آ رہے ہیں زیرو امپٹی آج انہوں نے بیانس ہی گا ہے اے جی میں انہوں نے دفتر آئے ہیں میرے انہوں نے دیرے بند سارے میرے اے میں نے میری پرائی ہو رہی ہے شوقت مردہ دفتر آیا ہے سمارٹ اے میں نے زیادتی کیتے ہیں انہیں سارے انہوں نے پھٹے آ رہا بھائی میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں میں بھی ان کے اوفیسے ہو گیا رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے بھی میں اسلامات بھی ہے ٹیبل کر رہا ہوں کسی کسی دی بات ہے میرے پاس اوفیش نہیں ہے میرے پاس جو جمع پوچی تھی میں نے سب بھائیوں سے دینوں سے پکڑ پکڑ کر لیا ہے میں اپنے آپ کو ماروں گا میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں تیل لگا کے کل میری ویڈیو اس وامباز میں ویڈیو ہو گئی تیل لگا کے راگ لگنے کی میری ویڈیو آئے گی آپ کو کل میں گروپ میں پہلے دن آئیتا میں نے کہا تبین کے آفیس میں آنگا سب ٹڑے ہوئے تھے میرے سے پھر پھر پھلیس آئی ہے آفیس سٹاف آیا ہے انہوں نے کہا یہ ستائیس کو جہا رہے ہیں یہ کنفرم روبوٹ ہے ستائیس کو یہ دفتر آو گے اگر یہ دفتر پھل ہو گا میرے بال مونٹ دینا جی تو ناظرین یہ آپ نے ازر اشرف کی ویڈیو دیکھی وہ اب اسلامباد موجود ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اسلامباد جا رہا ہے اگر ازر اشرف یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ہمارے سے لازمی رابطہ کرے ہم اس کے ساتھ لائف پروگرام کریں گے کیونکہ ازر اشرف نے یہ جو انتہائی قدم اٹھایا اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس کے گھر میں اب لڑائی آ چکی ہے ازر اشرف نے جو اس نے اپنی ویڈیو میں بھی کہایا ہے کہ اس نے کس کس سے پیسے لے کے ان نصربازوں کے ہاتھیں پیسے لگائے تھے اور اب وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور شوکت مروت ہے کہ جس کے سر کے اوپر جون تک نہیں رنگتی جو ابھی تک ٹس سے مس نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اس کا معلوم ہے کہ اس نے پاکستانی عوام کو جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا دیا اب شوکت مروت کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پاکستان سے بہ آسانی فرار ہو جائے گا کیونکہ اس سے قبل جتنی کمپنیز آئی جتنے نصرباز آئے تمام نے فرار کیا اور تمام یہاں سے دبائی با آگیا اب دبائی میں بیٹھ کے وہ پاکستانی عوام کے پیسوں پر عیشی مار رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ جو شوکت مروت ہے اس کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے تاں کہ وہ لوگوں کے پیسے کھا کر بیرون ملک نہ بھاگے بلکہ اس کیس کو ایک ایسا کیس بنایا جائے کہ جو نصرباز ہیں جو بڑے پرافٹ کا بڑے انام کا لالج دیتے ہیں ان کے لیے ایک مثال بن جائے کہ جو بھی پاکستانی عوام کو لوٹے گا اس کے ساتھ ادارے کیا کریں گے کیونکہ اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ شوکت مروت نے اداروں کے خلاف بھی لبکشائی کی اور کہا جی کہ ادارے اس کو کام نہیں کرنے دیتے جبکہ شوکت مروت کی کمپنی ہی غیر قانونی ہے تو اگر آپ ایک غیر قانونی کام کریں گے تو ظاہری بات ہے ادارے حرکت میں ضرور آئیں گے شوکت مروت کے خلاف ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل میں جو منی لانڈنگ انکوائری ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی بھی آئی ایس ایم آٹ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس وقت ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اداروں سے رجوع کریں کیونکہ شوکت مروت نے آپ کے پیسے واپس نہیں دینے وہ اگر ٹورز کر سکتا ہے وہ لوگوں کو جو جو اس کے ملازمین ہیں ان کو مستفید کر سکتا ہے بڑے انعام دے سکتا ہے تو آپ لوگوں کا پیسہ آپ کو واپس کیوں نہیں دے رہا یہ ایک سوالیہ نشان ہے آئی ایس ایم آٹ کے انویسٹرز ضرور شوکت مروت کے خلاف اداروں میں درخواستیں دائر کریں تاں کہ شوکت مروت کو قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکے اگلے پروگرام تک لے ابنی مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ